بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے چکن پلاو جو ہے وہ میں نے دم پر رکھ دیا ہے اس کی ریسپیز تو بہت دفع میں دے چکی ہوں آج صرف میں ویلوگنگ کروں گی تو اس کو میں نے دم پر رکھا ہے بہت زیادہ کام ہے تو چلی آئیے میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا کیا کام ہے یہ دیکھیں سوفوں کے کشنز اور کپڑے وغیرہ سارے اتارے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ساری بیٹ شیرز وغیرہ یہ دھونے کے لیے جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں اور مشین جو ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کپڑے دھول رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کپڑے دھول رہے ہیں اور تقریبا دھول بھی چکے ہیں اور صفائی بھی ابھی باقی ہے تو بکڑے بھی آ چکے ہیں اور بچے نیچے بکڑے لے کر دیانا وہ کھیل رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں بکڑے اور یہ کووے ساپ بھی بیٹھ رہے ہیں در کے اوڑ گئے اور ابھی فیلحال تو بکڑے نہیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گدے ساپ ہے جو جا رہے ہیں تو بکڑے آتے ہیں بچے لے کر در در نکلے میں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آدھی نوری آپ بتاؤ بکڑے کیسے آیا ہے بکڑے تو بکڑے تو بکڑے تو بکڑے تو بکڑے ہیں بکڑے تو بکڑے تو بکڑے تو بکڑے تو بکڑے ایک پیدا ہے بکڑے سے độc کی shrimp بسکار بلکل سے بکڑ تو بہت سے بکڑے收 call بکڑے تو بکڑے تو بکڑے تو بڑے سے ہم سب سے پھر TIM چودری اوے کیا نام ہے اس کا چودری نام ہے رانی نام ہے بکرے کا نام رانی ہے تو آپ درتے تو نہیں ہو بکروں سے؟ بکروں سے تھوڑا سا درتا تھوڑا سا درتا تھوڑا سا درتا دور سے نہیں درتا ہے بکروں سے آیا ہے مجھے دکھانا بکرے ٹھیک ہے نیچے سے میں دیکھوں گی بکرے تو ابھی تک نہیں آئے ہیں تو کھانا پینا ہو گیا ابھی میں نے برطن بھی دھونے ہیں بہت سارے اور بکرے جو ہیں وہ بتا نہیں کہاں بکرے گھومانے لے گئے ہیں تو باقی کام ہم کر لیتے ہیں پھر کیونکہ کام بہت زیادہ ہے ٹائم بہت کم ہے ایت کے دن ہے اور یہ دیکھیں کپڑوں کا ڈھیر سوک گیا ہے اتار کے لے آئی ہوں سوفوں کے کپڑے بھی ہیں اس میں تو ابھی بچھائیں گے سوفوں کے اوپر بھی ڈالیں گے اور یہاں سے جو کھڑکی ہے یہ دیکھیں اس کا شیشہ جو ہے نا یہ بچوں نے توڑ دیا ہے بول مار کے یہ دیکھیں اور باقی اور آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت مہنس سے ویڈیو بناتی ہوں میں اور برتن کٹھے کر کے لے کے آ رہی ہوں سارے کٹھے کر کر کے رکھ رہی ہوں برتن اور یہ دیکھیں بوتلیں بھی خالی پڑی ہیں پانی نہیں ہے ابھی پانی منگوانا ہے پینے کے لیے تو پھر میں بوتلیں بھر کے فریج میں رکھوں گی تو دیکھتے ہیں باہر اگر بکریں نظر آ گئے تو ٹھیک ہے پھر بکروں کی ویڈیو نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں اور یہ دیکھیں یہ ابو بکر کی ٹوپیاں ہیں سردیوں کی ٹھیک ہے ابھی جیسے میں نے رکھی ہوئی تھی اس کو ایک سائیڈ پر رکھا ہوا تھا سردیوں کی کپڑوں کو تو ابو بکر اس کے ہاتھ لگ گئی ہیں ٹوپیاں اور انہوں نے پینی اور پین پین کے ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں گرمی میں بہت کہنے سے بھی نہیں اتارتے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں گندی ہو جاتی ہے تو یہ میں نے دھوکے اس کو یہاں لٹکا دیا تھا اور ابھی بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میری ٹوپیاں پینوں گا میں تو میں کہتی ہوں کہ گیلی ہیں جی ابھی بکریں موجود نہیں ہیں بچے بہت دور لے گئے ہیں تو چلیے ویڈیو کا اختتام کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کام ہیں تو اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں باقی ویڈیو انشاءاللہ جب اپلوڈ کروں گی تو ہو سکتا ہے بکروں کی ویڈیو بھی ہو تو باقی میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایت مبارک اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بائل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہی ہے اور یہ ابو بکر کا گھوڑا ہے جو کہ ٹوٹ چکا ہے لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور یہ ابو بکر کا ہے بھالو ٹھیک ہے اور ویڈیو پھر تھوڑی سی لینٹھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں بعد میں سے بات نکل رہی ہے تو یہ ہیں نوٹس یہ دیکھیں یہ محمد اطیب نوری جو حافظ ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ محمد حافظ محمد اطیب نوری کے جو ہیں یہ ایٹ کلاس کا ایڈمیشن ان کا کروایا ہے ہم نے تو ابھی ایڈمیشن تو نہیں ہوا انہوں نے اس شرط پر ایڈمیشن کی حامی بھری ہے کہ اگر وہ پندرہ دن میں سلیبس جو ہے جہاں تک ہو چکا ہے پڑھا چکے ہیں یہ لوگ سکول والے تو اگر وہ اس کو کور کر لیتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان کا تو پھر وہ جو ہے اس کو ایڈمیشن دے دیں گے تو عید کے فوراں بعد ان کا ہے ٹیسٹ تو ہم ان کو کرا رہے ہیں تیاری اور ان نورس کی مدد سے کروا رہے ہیں کچھ یو ایس بی میں بھی ہم نے نورس لی ہے اسکول سے اور یہ دیکھیں یہ تو دعا کیجئے گا ضرور آپ لوگوں کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ آپ لوگ بہت خلوص کے ساتھ جو ہے نا دعا کرتے ہیں مجھے پتا ہے اس بات کا کیونکہ کمنٹس آتے ہیں آپ کے جس طرح کے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے خلوص سے اور اتنی گہرائی سے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دعا ضرور کرنی ہے اپنے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختیام کرتی ہوں اللہ حافظ